اسلام ہم لیکن میں لرزیرو کے جتنے بھی دفرینٹس سٹیپس ہیں ان کو ڈسکاس کر رہے تھے آس ویڈیو کے اندر اگزیمپل نمبر دو کے پہرے چار سٹیپس ڈسکاس کر چکے تھے اب اس میں نیکس جو ہمارے پاس سٹیپ ہے وہ ہے سٹیک ایمپلیمنٹیشن کا تو لازٹس ٹیپ میں ہم نے جو ہے وہ یہ پارزنگ ٹیبل جو ہے وہ جو ریٹ کیا تھا پارزنگ ٹیبل کو یوز کرتے ہوئے ہم جو سٹیک ایمپلیمنٹیشن کریں گے اور سٹرنگ جو ہے اس کو ویلیڈیٹ کرنے گی تو سٹرنگ ہمارے پاس کیا ہے آئی دی پلس سٹارڈ بریکٹ آئی دی اور اس کے بعد بریکٹ کلو ٹھیک ہے اب انہوں نے کہا تے سٹیک کو انپلیمیٹیشن میں آپ نے کیا کام کرنا ہے کس تین کولم بنانا ہے سٹیک کا انپوٹ کا اور ایکشن کا سٹیک پلے کولم میں آپ نے سٹارڈنگ کانسی کرنی ہے ڈالر سائن اور اس کے بعد سٹیٹ نمبر وان پھر اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اپریشن جو ہے یا جو ایکشن دے وہ کس طرح پر فارم ہوگی تو آپ نے ایکشن والے پارٹ میں یہ چیزیں دیکھنا ہے تو سٹیک بالی کولم میں آپ نے دیکھنا ہے کہ سٹیٹ نمبر وان تھی اور یہ در انپوٹ میں آپ کوئی پاس والا سمبل کون سا آ رہا ہے آئی دی آ رہا ہے تو وان سٹیٹ پر آئی دی والے کولم میں آپ نے دیکھنا ہے کیا چیز آ رہا ہے یہاں پر آپ کو اپریشن بسکری پر فارم ہوگا آئی دی کو آپ نے سٹیک پر جہاں وہ شفٹ کر دینا ہے اور سٹیٹ نمبر تھری پر آ جانا تو آپ نے کیا کام کیا کہ انپوٹ میں سے اس آئی دی کو جو پہلا کریکٹر تھا اس کو آپ نے شفٹ کر دیا سٹیک پر اور کون سی سٹیٹ پر ہم گئے تھے تھری پر تو یہ آپ نے اس سٹیک میں دیکھ دیا اور انپوٹ میں سے اس والے سمبل کو اپنے رموک کر دی ٹھیک ہے اب نیکس آپ کے پاس کیا بانا ہے یہ کہہ تھری کو آپ نے دیکھنا ہے پلس والے کالم میں تو تھری سٹیٹ اور پلس والے کالم میں آپ کو کیا مل رہا ہے آئی دی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے ریڈکشن پر فارم کرنی اور ریڈکشن میں آپ کے پاس کون سا آ رہا ہے پرڈکشن آئی دی ٹھیک ہے تو آئی دی مارے پاس کیا تھی ای پڈیوسیس آئی دی تو آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ جو سٹیک پر آئی دی تھی اس کی جگہ آپ نے کیا دیکھنا ہے کیا پڈل ای تو آئی دی سٹیک پر تھی آئی دی تھی اس کو آپ نے آئی دی کی جگہ کیا رفت اسکار دیا تری آئی دی اور تری دونوں یہاں سے رموک کرنا ہے تو آئی دی کی جگہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا کیا پڈل ای ٹھیک ہے تو اب یہ ٹو جو ہے اب اس کے ساتھ کیسے آیا تو آپ نے capital ای کو اس سے پچھلا جو سیمبل 1 نظر آ رہا ہے تو capital ای کو 1 والے رو میں دیکھنا ہے تو capital ای اس کے 1 والی رو میں دیکھنا ہے تو کونسا نمبر آ رہا ہے 2 سٹیک نمبر 2 آ جائے گا یہاں پر پھر آپ نے دیکھا 2 کو پلاس والے 2 سٹیک کو پلاس والے کالم 2 سٹیک پلاس والے کالم س4 آ رہا ہے آپ نے کیا کام کیا 4 کو جا ہے وہ start bracket کے ساتھ دیکھا تو 4 state پر start bracket میں s5 آ رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ نے اس bracket کو بھی اس پر shift کر دیا اور کونسی state پر آگے 5 پر آگے پھر 5 کو آپ نے id کے گینس دیکھا تو 5 کو id کے گینس دیکھا تو آپ کو shift 3 میں دیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کام کیا id کو جا ہے وہ stack پر shift کر دیا اور state number 3 آ گا تو 3 کو پھر next آپ دیکھیں گے closing bracket کے ساتھ 3 کو closing bracket کے ساتھ دیکھا تو auto اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جا ہے وہ دوبارہ سے reduction کا operation پر فارم ہوگا اور اس id کو آپ نے اس capital e سے remove کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس id اور 3 کو دونوں کو آپ نے capital e سے جا ہے وہ change کر دیا e کو پھر آپ دیکھیں گے 5 کے گینس دیکھیں تو e کو 5 پر دیکھیں e والا کالو اور 5 والے دو تو یہ 6 آپ کو مرد رہا ہے e کے بعد آپ نے 6 دیکھا پھر آپ نے 6 کو جا ہے وہ closing bracket کے ساتھ دیکھا 6 کو closing bracket کے ساتھ دیکھا تو اس 7 تو shift کا operation پر فارم ہوگا تو یہ والے جو bracket ہے یہ آپ نے stack پر shift کر دی ٹھیک ہے اور state number 7 پر آگے 7 پر آپ نے dollar sign دیکھا 7 پر dollar sign دیکھا تو آپ کے پاس رہا ہے r1 7 کو dollar پر دیکھا تو آپ کے پاس r1 r1 پر ہمارے پاس جو production تھی وہ یہ تھی e produces e plus start bracket e اور bracket closing bracket اب stack پر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ سارے کے سارے سمبل آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر right side سے دیکھیں تو آپ کو bracket closing bracket پھر اس کے بعد capital e پھر start bracket پھر اس کے بعد plus پھر اس کے بعد capital e تو یہ جو right side پاس یہ symbols ہیں ان سب کو آپ نے stack پر دیکھنا ہے تو ان سب کی جگہ آپ کے پاس ایک صرف آپ capital e لے سکتے ہیں two کو dollar sign پر دیکھا تو آپ کو accept مل گئے تو یہ آپ کے پاس two کو dollar sign پر دیکھیں گے تو accept مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہ والے string بھی جو ہے وہ accept ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ پہلا جواب کے پاس جو passing table ہم نے بنایا تھا یہاں پر تو passing table میں اگر آپ کے پاس کسی بھی intersection point پر اگر دو operation آ جائے یعنی کہ shift کا بھی آ جائے اور reduction کا بھی آ جائے یعنی کہ یہاں پر s4 کے ساتھ r2 بھی اگر کٹھا آ جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر basically conflict ہے کہ جب یہ والا operation پر فارم ہوگا two کے gains plus کے gains two row two state پر plus کا operation plus کے gains اگر آپ کو shift کا بھی آ جائے اور reduction کا بھی آ جائے اس کا مطلب ہوگا یہ آپ کے پاس shift reduction shift reduce conflict آ جائے گا تو یہ grammar جو ہوگی وہ basically جو ہے وہ ایدار zero grammar نہیں ہوگی تو آپ کے notes میں جو ہے وہ third example میں اس طرح کا بھی case ہے جس میں آپ کے پاس اس طرح کا error آ جاتا ہے کہ تین پر جو ہے وہ کسی ایک intersection point پر جو ہے وہ دو operation آ جاتا ہے shift shift reduce کا بھی آ سکتا ہے shift shift کبھی میں بھی آ جائے یا shift اور دونوں r کی آ سکتے ہیں reduce کے تو دو آپ کے پاس shift reduce کا بھی ہو سکتا ہے shift shift reduce کے بعد rf یعنی کہ r1 اور r2 بھی کٹھے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ depend کرتا ہے situation پر اگر اس طرح ایک p point پر اگر آپ کے پاس جاہے وہ intersection point پر دو different operation آ جاتے ہیں یا دو same operation آ جاتے ہیں یا ایک سے زیادہ operation آ جاتے ہیں تو پھر یہ conflict آ جائے گا اس لئے اگر اس طرح کی case میں آپ کے پاس جاہا ہے وہ lr zero grammar نہیں ہوگی تو اب next ہمارے پاس جاہا ہے وہ ہے کہ آپ نے اگر اس کا tree بنانے یعنی کہ parse tree ہم کہتے ہیں یا syntax tree بناتے ہیں اور اس کو stack جو ہم نے table بنایا تھا اس کو use کرتے ہیں ہم نے یہ والا tree generate کرنا ہے یا بنانے تو اس کی اس میں ہم کس طرح اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں کہ ہم نے کہا تھا پچھٹ example میں میں نے کہا تھا کہ جو آپ نے stack والا جو table ہوگا اس کے last والے entry اس کو آپ نے دیکھنا ہے stack والے کالوں میں تو یہاں پر آپ کے پاس کیا نظر آ رہا ہے capital e تو آپ نے یہ والا capital e لکھا ٹھیک ہے پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے یہ e کیسے دیا تھا ہم نے e جو ہے وہ اس production کے through دیا تھا کہ e produces e plus bracket میں ٹھیک ہے تو یہ چار entries تھے تو ان کو use کرتے ہیں ہم نے ان کے جگہ یہ ڈی دیا تھا اب اس کو ہم نے reverse میں لکھنا ہے تو e کو آپ نے open کر دینا ہے in sub symbol کے ساتھ تو e produces e plus bracket میں e e آ جائے تھے ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے جہاں وہ right mode سے آپ دیکھیں گے تو right mode پر یہ bracket سا terminal تھا تو اس کو escape کر دیا next پر آ گئے نا تو یہ والا جو e تھا یہ ایک non terminal ہے سب سے پہلے اس کو آپ نے terminal میں convert کرنا ہے یہاں پر دیکھیں تو right side پر سب سے پہلے آپ کو non terminal یہ مل رہا ہے e والا تو اس کو آپ نے اس ڈی سے change کر دیا تو آپ نے e کو ڈی سے replace کر دیا یہ والا جو reduction والا operation ہوا تھا ڈی تو ڈی کے جگہ اس ٹائم ہم نے جہاں وہ e لکھا تھا تو اب ہم نے open کیا تو e produces ڈی تو ہم نے اس ڈی کے جگہ ڈی لکھا اب پھر آپ right side پر سے next move کریں گے تو یہاں پر بھی terminal ہے یہاں پر بھی terminal ہے اور last میں آپ کو email ہے تو اب یہ والا e جو ہے وہ next میں change ہوگا ٹھیک ہے تو اس سے اوپر جب آئے ڈی ہم نے change کر رہا ہے اس سے اوپر آ جائیں تو یہ بھی terminal تھا اس سے اوپر جائیں تو ہمارے پاس پھر یہ e لے جائے گا ٹھیک ہے تو یہ plus یہ بھی terminal تھا اس کے بعد پھر یہاں پر آگے e تو یہ ایک terminal تھا اس e کو پھر ہم نے ڈی کے ساتھ change کر دیا e produces ڈی تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا e produces ڈی تو اس طرح یہ والا tree بھی ہمارے پاس generate ہو جائے گا تو student امید ہے کہ آپ کو into example کے طرح جو ہے وہ lr zero parter کے steps کیا کیا ہوتی ہیں 6 steps میں نے کہا تھا وہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور heart step میں کیا کیا perform کرنا ہے کیسے perform کرنا ہے کیا چیز input میں جائے گی کیا چیز output میں جائے گی اور کب جو ہے وہ آپ نے step number 5 اسے perform نہیں کرنے کب نہیں کرنے جب آپ کے پاس step number 4 جو parting table تھا اس میں کسی جگہ پر بھی conflict آ جاتا ہے یعنی کہ آپ کے پاس ایک ہی ایک point پر جو ایسا point آ سکتے ہیں جہاں پر آپ کے پاس دو operation آ جائے چاہے وہ shift کا آ جائے چاہے بھی production آ جائے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس جو ہے وہ دو اس طرح کے operation آ جائے ہیں تو اس case میں ہمارے پاس دیا ابو یہ lr zero parter grammar وہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس میں کنفلکٹ آ رہا ہوگا اور compiler جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ اس چیز میں کنفیوز ہو جائے گا کہ مجھے shift کا operation پر فارم کرنا پڑے گا یا reduction کا operation پر فارم کرنا پڑے گا اگر بھی کسی بھی parting table کے اندر کسی بھی point پر یا کسی بھی intersection cell کے اندر دو operation آ جائیں گے تو اس case میں جو ہے وہ یہ conflict آ رہے گا تو اس case میں پھر آپ کو step number five اور six کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ باری جو given grammar ہے وہ lr zero grammar نہیں ہے تو student انہی ویڈیوز کو لازمی دیکھیں سنیں گھوڑ سے سنیں اور ساتھ ساتھ materials کو پہلے read کر لیں اس میں کیا کہہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے یا ساتھ ساتھ دونوں کو read کر کے سمجھ دیں گے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باری ویڈیوز چاہے وہ helpful ہوں گی اور آپ کو یہ بارا lr zero پاردر جواب سمجھ آ چک ہوگا ہے thank you اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ